سندر شریف ڈاکٹر سید محمد حبیب نے دین اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بارے خصوصی بیان سرمایا ہے میبوب شیخ کی ریپورٹ دیکھئے برسخیر میں دین اسلام کی ترویج کے لیے بزرگان دین صفحہ اکرام کا ہمیشہ اہم کردار رہا ہے غدشتہ روز کینڈا کے شہر میسیس ساگا میں ایک شاندار عرفانیہ روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا اس میں پاکستان سے سجادہ نشین سندر شریف لاہور ڈاکٹر مغدوم سید محمد حبیب عرفانی چشتی نے دین اسلام اخلاق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی بیان دیا اس موقع پر سجادہ نشین سندر شریف نے کہا کہ خانقاؤں کا اصل مقصد لوگوں کو شریعت کے احکامات پہنچانا ہے انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی کسی کو مل رہا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور ہے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحیستہ پر بھی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مقصد کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دے کر بھیجا اور کیا انہوں نے لوگوں کی تربیت کی جو صحابہ اکرام تھے ان کو کس انداز میں زندگی گزارنے کا چلن رتا فرمایا یقینا یہ بات آپ کی بجاہ ہے کہ ہمیں بچوں کو دین کی تعلیمات دینی چاہیے چونکہ ہم عجم سے تعلق رکھتے ہیں عربی ہماری زبان نہیں ہے عربی میں ہم اس طرح سے بات نہیں کر سکتے یا عربی کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم جو چیدہ چیدہ چیزیں ہیں جو بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے بچوں کی گزران کے لیے ضروری ہے وہ انہیں تعلیم کرنا چاہیے وہ آیات بتانی چاہیے ان کا ترجمہ بتانا چاہیے ان کی تفسیر بتانی چاہیے اس کے احکامات بتانے چاہیے ان کا شان نزول بتانا چاہیے تاکہ بچوں کے ذہن میں دین کی تعلیمات راست ہو اور وہ اپنے آپ کو اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اپنے روز و شب یا تعلیم یا جو بھی ان کا معاملہ ہے اس کو دین کے مطابق چلانے کی کوشش کریں یہ ہمارے مرشد گرام میں پاکستان سے تجیب لانے ہیں 2008 میں فرسٹ ہم آئے تھے اور لوگوں کی خوش کے مطابق پھر دورت آزم 19 میں یہاں انہوں نے ویزٹ کیا یہ ہم کا تیسرا ویزٹ ہے اور میرے مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو نیو جینریشن ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات سے روزنرز کرانا آج کی جو محفل تھی اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ دین اور دنیاوی لحاظ سے ایک بندے کو کیسے چلنا چاہیے کہ اپنی سپیرچویلٹی کو اور پریکٹیکیلٹی کو ایک ساتھ کیسے لے کے چڑھنا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تہا آج کی محفل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو کتاب قرآن پاک کی روحانیت اور اس کی عظمت کا بیان کیا گیا محبوب شیخ دنیا نیوز کینیڈا محبوب شیخ دنیا